سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے جینوم انیلیسز کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جینوم کیا ہے تو جینوم کہتے ہیں کسی بھی جو لیونگ آرگنزم ہے اس کے اندر موجود جو اس کا کمپلیٹ سیٹ ہے کروموزومز کا اس کے اندر جو ان کے ڈینم موجود ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیونگ آرگنزم کا جینوم ہے اور جب ہم اس جینوم کا انیلیسز کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے جنوم انیلیسز کیا ہے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں جو ہے یہ ہم آئے سامنے یہ کروموزومز نظر آ رہے ہیں اب کروموزومز کہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے اگر ہم انس کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں وہ مل کے بنے ہیں سیل سے اور سیل کی اگر ہم بات کریں چاہے وہ پلانٹ سیل ہو یا وہ انیمل سیل ہو یا وہ ہیومن کا سیل ہو اس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیس اور نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں کروموزومز اور یہ کروموزومز جو ہیں ہر لیونگ آرگنزم کے اندر خاص ہوتے ہیں ان کا ایک خاص سپیسفک نمبر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ ہیومن کروموزومز دکھائے گئے ہیں جو انسان کے ایک سیل کے نیوکلیس کے اندر جو کروموزومز ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اور اس کا جو نمبر ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ٹوئنٹی ٹو لکھا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ٹوئنٹی تھرڈ ہے تو انسان کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کتنے ہیں تو ہیومن کے اندر ٹوئنٹی تھری پیئر آف کروموزومز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پیئر بناو ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی تھری پیئر آف کروموزوم ہیں اور صرف کروموزومز کے نمبر کی بات کریں تو وہ فورٹی سکس ہیں کیونکہ یہ اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں تو یہ فورٹی سکس ہیں اب یہ جو کروموزومز ہیں ان کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے ڈی این اے اور ڈی این اے جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی آرگنزم کا ہیریڈیٹی میٹیریل ہوتا ہے اور یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیریڈیٹی میٹیریل ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہیریڈیٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ کون ہے تو وہ ہیں جینز کیونکہ جینز جو ہیں یہ وراست کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہ جینز جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ ان کروموزومز پہ موجود ہوتی ہیں تو یہ جو ڈی این اے ہے جب ہم اس کا انیلیسز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی آرگنزم کے جینوم کا انیلیسز کیا ہے اور جب ہم اس کا انیلیسز کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر کیا چیز دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کی بہت سارے ایسپیکٹس اب اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے پہلو یا کون کون سے ایسپیکٹس دیکھتے ہیں ہم جینوم انیلیسز کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے لکھ لیتے ہیں کہ جینوم انیلیسز جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم genomic features دیکھتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں DNA کی تو DNA جو ہے اس کے اندر nitrogenous bases موجود ہوتی ہیں اور یہ nitrogenous bases جو ہے ایک خاص ترتیب میں ہوتی ہیں اور وہ کونسی ہوتی ہیں یہ چار nitrogenous bases ہیں A, T, C اور G اس میں سے A جو ہے اسے کہا جاتا ہے adenine T جو ہے وہ ہے thiamine C جو ہے وہ ہے cytosine اور G جو ہے وہ ہے guanine اب پورا جو کسی بھی organism کا genome ہوتا ہے اس میں bases یہی چار ہوتی ہیں لیکن ان کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور ہر جگہ فرق ہوتی ہے تو ان کی یہ جو DNA کے sequence ہیں ان کی کیا sequence ہے ان کی کیا ترتیب ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی variation ہو جائے تو وہ بھی ہم genome analysis میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو genetic expression ہے gene expression ہے کیونکہ جو بھی genes ہوتی ہیں وہ کسی نے کسی trait کو control کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں ہمارے جو eye color ہے یا جو hair color ہے یہ color کیوں ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی خاص genes موجود ہیں ہماری body میں تو یہ genes جب express ہوتی ہیں تو تب وہ trait جو ہے وہ living organism کے اندر show ہوتا ہے اور اس gene کے expression کو ہم کہتے ہیں کہ یہ gene expression کو control کرنے کے لیے کچھ elements موجود ہوتے ہیں body میں جنہیں کہا جاتا ہے regulatory and functional elements تو genome analysis میں ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں یعنی کہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو DNA ہے ان کے اندر جو basis ہیں ان کی ترتیب کیا ہے ان کے اندر کوئی variation یا کوئی change تو نہیں ہے اور جو genes ہیں ان کا expression کیسا ہے اور اس expression کو regulate جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اب جب کسی بھی organism کا genome جو ہے جب ہم اس کا analysis کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم ان کو اپنے سامنے لے آئیں تو جو first ہے اسے کہا جاتا ہے genome maps اور جو second ہے اسے کہا جاتا ہے genetic marker یا پھر genome marker سب سے پہلے اگر ہم بات کریں genome maps کی تو جس طریقے سے اگر ہم نے کوئی بھی location دونی ہو تو ہم google map پہ کیا کرتے ہیں ہم نے اگر کسی road کا کوئی map دیکھنا ہے کہ وہ road کہاں پہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ landmark کے sets ہوتے ہیں maps کے اندر تو اس map کے ذریعے ہم پتا کر لیتے ہیں کہ یہ جگہ یہاں پہ ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی sequence پتا کرنا ہے کہ اس sequence میں کوئی change تو نہیں آئی ہے یا یہ sequence change تو نہیں ہوا یا اس gene کی location کیا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم جس طرح سے road maps ہوتی ہیں اسی طریقے سے کیا ہوتے ہیں اسی طریقے سے genome maps ہوتے ہیں اور یہ جو genome maps ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں ان کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی gene جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ان genome maps میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ DNA کے sequence موجود ہوتے ہیں اور یہ DNA کے sequence جو ہیں یہ کیا بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سی gene جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے اور کون سی gene اس وقت on ہے یا off ہے کیونکہ جب کوئی gene ہم کہتے ہیں کہ gene on ہے تو اس time وہ اپنا expression اس living organism میں شو کر رہی ہوتی ہے لیکن جب کوئی gene off ہوتی ہے تو اس time اس کا expression نہیں ہوتا جیسے کہ اگر آپ دو individual کی ہی بات کریں تو کچھ کی eyes جو ہیں وہ black ہوتی ہیں کچھ کی brown ہوتی ہیں تو جو black والی eyes ہیں ان میں جو brown color کو control کرنے والی gene ہے وہ off ہوتی ہے اس لیے وہ color جو ہے ان کی آنکھوں کا نہیں ہوتا اسی طریقے سے genome maps کے علاوہ جو ہے وہ genetic markers بھی استعمال کی جاتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے جنہیں genome marker بھی کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ marker جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا تو gene ہوتی ہیں یا پھر یہ DNA کے sequence ہوتے ہیں اور ان کی جو location ہوتی ہے ان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمیں location جو بھی ان کی location ہے chromosome کے اوپر وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس کی مدد سے ہم کسی بھی individual کو identify کر سکتے ہیں یا کسی بھی species کو ہم identify کر سکتے ہیں species کی اگر ہم بات کریں کہ species کیا ہے تو جو بھی classification کا جو سب سے چھوٹا unit ہے جس میں ہم living organism کی classification کرتے ہیں ان کو groups میں کرتے ہیں اس کا سب سے چھوٹا unit ہے species تو ان genetic marker کے ذریعے ہم individual جو ہیں ان کو بھی identify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ انہیں ہم یہ جو genetic marker ہیں ان کو ہم اور کس طریقے سے ہم انہیں describe کر سکتے ہیں تو ایک اور جو word ہے جو کہ genetic marker کے description کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے variation یعنی کہ variation کی اگر ہم بات کریں کیا ہے تو variation کہتے ہیں change کو یہاں پہ اگر ہم آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک sequence نظر آ رہا ہے نیچے کیونکہ جو DNA ہے اس کے اندر یہ جو bases ہیں یہ ایک خاص sequence میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے یہ والے تین sequence یہاں پہ ایک جیسی ہیں لیکن یہ والا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اندر یہاں پہ change آ گیا ہے یہاں پہ یہ difference ہو گیا ہے اب یہ جو difference ہے یا یہ جو change ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ mutation کی وجہ سے ہوتا ہے اور mutation میں جو bases ہیں ان کا sequence وہ change ہو جاتا ہے اور جب sequence change ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ variation ہے اور اس variation کو جو ہے وہ بھی ہم detect کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک base جو ہے وہ فرق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک single base pair جو ہے وہ یہاں پہ change ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف single base pair جو ہے وہ change ہو اور اس کی مدد سے جو ہے وہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو point out کر سکیں کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ چینج ہوا ہے بلکہ بہت سارے جنیٹک مارکر ایسے ہیں جس میں ہم صرف ایک بیس نہیں بلکہ بہت سارے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لانگ بیسز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ جو لانگ بیسز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کیا ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے mini satellites. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ ایک single base pair change ہے تو یہ جو single base pair change ہے اسے کہا جاتا ہے SNP اور SNP سے کیا بنتا ہے single nucleotide polymorphism polymorphism اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس نے اب کیا کیا ہے? poly کا مطلب ہوتا ہے many اور morphic کہتے ہیں جو کہ وہ اپنی appearance دکھا رہا ہے. تو یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے? یہاں پہ یہ change ہو گیا ہے تو یہ single nucleotide change ہے اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ single nucleotide polymorphism ہے. لیکن صرف ایک نہیں ہوتا. کبھی کبھی اگر ہم کہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ یہ bases جو ہیں اگر زیادہ ہوں جیسے کہ یہ یہاں پہ آگے continue ہوگا اگر ہم اسے دیکھ لیں کہ یہ والا جو ہے یہ آگے continue ہوگا اور اگر یہ start کریں کہ یہ یہاں سے لے کے آگے تک ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر ایک single nucleotide آ رہا ہے. بلکہ اس کے اندر number of nucleotides آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک long nucleotide کا sequence بن جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ mini satellites ہیں اور یہ جو mini satellites ہوتے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں genetic marker کے طور پر. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور جو بہت common genetic marker ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی جو پچھلی ویڈیوز ہیں last ویڈیوز وہ اس میں study بھی کیا ہے. وہ ہے restriction fragment length polymorphism اور اس کی جو abbreviation ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ ہے RFLP. RFLP جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اس technique کے ذریعے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں restriction enzyme استعمال ہوتے ہیں اور restriction enzymes کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کیا خاصیت ہوتی ہے تو وہ کسی ایک خاص nucleotide پہ جا کے یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sequence اس کو cut کر سکتے ہیں اور اس cut کی وجہ سے مختلف fragment جو ہے مختلف length کے produce ہوتے ہیں اور جب مختلف length کے fragment produce ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہم اس کا genome جو ہے اس کا analysis کر سکتے ہیں اور یہ جو restriction fragment length polymorphism ہے اس کے بارے میں جو ہم نے detail میں پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے DNA analysis کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے detail میں دیکھا ہے اور restriction fragment length polymorphism جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک genetic marker ہے اور اس genetic marker کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم کسی بھی living organism کا جو genome ہے اس کا analysis کر سکتے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا ہے genome analysis کے بارے میں من دنیا موسیقی موسیقی موسیقی